چلی آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا سورہ احقاف آیت 35 35 میں اللہ نے فرما رکا اللہ نے فرما رکا پس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولوالعظم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے نبی آپ صبر کیجئے فصبر کما صبر اولوالعظم من الرسول کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولوالعظم انبیاؤں نے صبر کیا اولوالعظم پیغمبروں میں کون کو ناتے ہیں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہے تو کہا آپ سے پہلے نبی جب اولوالعظم ورسول گزرے ہیں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی ان کے جیسے کیا کیجئے سبر کیجئے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی سبر کرنے والے گزریں آپ کو ان کے جیسے سبر کرنا ہے سمجھ رہا ہے بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ سبر کرنے والے گزریں آپ کو بھی ان کے جیسے سبر کرنا چاہیے اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلبازی نہ کیجئے مطلب آپ بہت جلی بدعوہ کا ہاتھ ان کی خلاف نہ اٹھائیے آپ بہت جلی بدعوہ نہ دیجئے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے پہلے نبیوں کو دیکھیں آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں ساڑھے نو سو سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گھر میں دعوت دی والد نے انکار کیا گھر چھوڑنا پڑا خوم کو دعوت دی شہر سے نکالے گئے ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں دالے گئے اتنا سارا اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا اس کے بعد اولاد نہیں تھی اللہ نے اولاد حطا فرمائے دوسری بیوی سے اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کے وادی میں چھوڑ دیا اولاد بڑی تو زباہ کرنے کا حکم دیا کرنے چلے گئے عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختمہ کرنے کا تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے کلالی سے ختمہ کر لی اندازہ لگائی کاتنے کو آزار بھی نہیں تھا تو کلالی سے اللہ کا حکم آگیا اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں رکے رہوں اس عمل سے کتنے آزمائیں گے اندازہیں پھر حکم آگیا جا کر کعبے کی تعمیر کرو وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی کتنے کام کی اپنا ملک اپنا شہر سب کچھ چھوڑا کہاں کے رہنے والے اور عراق کے کہاں جا کے بسے کنان فلسطین کے اندر کہاں انتخال والے خلیل ہے برون کے اندر اور مصر گئر کہاں دعوت دیئے تو قرآن نے تذکیرے کی اس دعوت کی بتا نہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا اپنے سفر کے دعوت اسلام کے لیے کتنا صبر موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی آپ دیکھی کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کے طرف بھیجے گئے دس دس موجزے بنی اسرائیل نے دیکھی کہ فیرون کو غرخ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی سمندر میں سے نکلے سمندر دو حصوں میں ہو گیا نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر اوریت لانے گئے تو بچھڑے کی بادت شروع کر دی کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر کہ اس قوم کی جہلت کا عالم دیکھی ہے کہ ابھی دس موجزے دیکھ کر آتی ہے فیرون کا غرخ ہونا دیکھی ہے ابھی سینہ میں ہے اور گلتی ہے شرک کر رہے ہیں بچھڑے کی بادت کرنا شروع سمجھ رہے ہیں تو کیسا صبر لگا ہوں گا موسیٰ علیہ السلام ہے نا کہ اتنی تکلیف بنی اسرائیل نے دی کہا کہ ہم کوئی شہر میں جانا ہے شہر میں رہنا ہے کہا چلو شہر میں جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو جہاد کرو اس کے لئے فری تھوڑی ملتا دنیا میں تو کہا وہ تو خواہ بہت جب باری نہیں خطرنا خواہ میں ہم نہیں لڑ سکتے ہیں موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ جاؤ حرون اور تم جاؤ لڑکی آؤ اندازہ لگائی ان کی فسق کا ان کے فجور کا ان کے معاست اور گناہ کا کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے کہا جہاد کرو لے لو تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرنا خواہ میں وہ موسیٰ کیا کرو تم تمہارا رب اور حرون تم تینوں جاؤ لڑکی آجاؤ اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم کو ہم اندر آ جائیں اللہ نے صدی دی کہا جاؤ جاؤ چالیس سال تو گھوم ہو سینہ کے اندر مولانا چالیس سال بھٹکتے رہے چالیس سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے تو الٹھے پیٹ کے بل جا رہے ہیں سرکشی دیکھئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر لگاؤں گا آپ سوچئے کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس وقت کے نبی کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملے نہیں ہیں جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا گھر میں اگر آپ کے بی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا پوری قوم ہی دیکھی کسی خلاف ورزی کریں کتنی تکلیف ہوں گی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں صبر تھا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی آپ دیکھئے علیہ السلام رسول ہے خواملہ ان کے خلافی چالے چلیے وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکا ہے خاصولی پہ لٹکا دو اس کو اور پوری چال چلی اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا کیا بر رفع اللہ علیہ اللہ نے جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف اٹھا لیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف تھی تو کہا آپ بھی ایسی صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے الرزم رسول جو ہے گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے نبی سب راب پیدا کیجئے اپنے اندر اجلت مت کیجئے کافروں کے خلاف بددوہ دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں جو وعدہ کیا جا رہا ہے اجلت مت کیجئے پسلے الرسولوں کو دیکھئے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا سب روح نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا ٹھیک ہے اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت میں دو سو میں ٹو ہنڈرڈ میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو ٹھیک ہے اور جو ہے جو ہے مضبوط قدمی کے ساتھ جم جاؤ وصابرو اللہ نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ ورابطو اور اللہ کرام مکمل کوشش کرو جہاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَا عَلَكُمْ تُفْلِهُونَ اور اللہ کا تخوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیابی پاؤں تو اس آیت میں بھی دیکھئے صبر کا حکم دیا صبر کرو جم جاؤ جہاد کرو کوشش کرو اللہ کرامیں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ نے فرمایا کہ لَا عَلَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیابی پاؤں تو یہاں کیا کہا صبر کرو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے صبر کرنے کا یہاں ہم سب کو آ رہا ہے مطلب صحابہ کو آیا تھا صبر کرو جم جاؤ مضبوطی کے ساتھ ہے نا ایمان پہ جم جاؤ دشمن کی خلاف جم جاؤ مصیبتوں ہو تو پریشانیوں کے خلاف جم جاؤ ایمان لانے کے وجہ سے جو آتی ہے جم جاؤ اور اس کے بعد خوب کوشش کرو اللہ کے راہ میں جہاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور تقوی اختیار لَا لَقُمْ تَفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو تو اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو تاریخہ بتا دیا صبر سب سے پہلے مضبوطی کے ساتھ جم جانا کوشش کرتے رہنا تقوی اختیار کرنا فَلَحْ پَالَيْنَا سٹیپس ہے نا ہم بول رہے کامیابی دنیا میں کیوں نہیں ملتی کیا صبر کیا صبر مطلب وہ دین پر چلے جس کے اس تکلیف آئی پھر صبر کرنا پڑا پھر اس صبر کے اندر مضبوطی سے جمع رحم کبھی اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں لگائی جہاد کیا اللہ کے نام میں اس کے تقوی اختیار کیا ہم کچھ بھی نہیں چاہتے اور چاہتے بس نام بھی مسلمانوں میں ہو مرے تو فرشتے مسلمانوں کے اندر حساب لکھ لے اور اس کے بعد حساب وقت مسلمانوں میں ہو اور پھر آخر میں جنت میں چلے جارے گئے باقی صبر تقوی شکر اور وہ نہیں وہ سب ہم سے نہیں ہوں گا بس ہم کو جنت چاہیے باقی ہم کو بیچ میں کوئی طریقہ نہیں اختیار کرنا اس کو حاصل کرنے کا جبکہ دنیا کی معاملات میں ایک چھوٹا سا پلوٹ لینا ہے تو کیا کیا ذریعہ اور وسیلے اختیار کرتے ہیں ادھار لینے کا لون لینے کا پیسے جمع کرنے کا مختلف طریقوں سے کلیکشن کرنے کا کچھ پیسے آ جائے کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے پھر بولتے ہیں اور ہسٹری بھی سناتے یہ گھر جب لیا تھا میں نے اتنے سو روپے کا آج اتنے کروڑ کا ہو گیا اتنے لاکھ کا ہو گیا اتنی محنت کیا ایسے بنایا پہلی بار یوں ہوا دوسری بار یوں ہوا اتنی سارے چیزیں لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں اس کے لیے ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے دنیا کے لیے میں سارے لوگوں سے جانے خلاف ہوں ہر آتھارٹی کی خلاف جانے کے لیے کھڑا ہوں یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشیل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سیچ کریں جزا کلا